اپنی فیصلہ ہونا تھا حارون صاحب کہ نون لیگ جو ہے وہ شرکت کرے گی کہ نہیں شہباز شریف آج نواز شریف صاحب سے ملنے کیوں نہیں پہنچے آپ کو پتہ ہی ہے ایسے موقع پہ ان کی کمر میں درد ہو جاتا ہے کوئی خودکار نظام ہے اب اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی بات یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے سمجھایا جہانگیر کرامت کو برطرف نہ کرو جہانگیر کرامت تو اتنے شریف آدمی تھے کہ جب ان سے استیفہ مانگ انہوں کے لیجئے حاضر ہے استیفہ اور اسی وقت یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ جب اس طرح آپ برطرف کریں گے چیفہ آرمی سٹیف نے کیا کہا تھا کیا کہا تھا آپ لوگ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا ایک نیشنل سیکوریٹی کے حاصل بننی چاہیے جو کہ بننی چاہیے ویسے ہی آرمی کا رول وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتا ہی چلا گیا ہے بھائی اس کو انسٹیوچلائز کریں اس چوچلائز کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی فریق دوسرے فریق کے ساتھ میز میں بات کر سکتا ہے نا اور اسرار سیول ادار روپے ہونے چاہیے سیول ادار طاقتور ہوتے جائیں فوج بیچھٹتی جائے ساری دنیا میں یہی ہوا یہی ہونا چاہیے تمام دنیا میں معاشروں کو سیول ادار وہ سٹیل سٹرکچر ہیں جو معاشرے کو تھامتے ہیں تعلیم ہوتی ہے ازادی ہوتی ہے ڈسیپلن ہوتا ہے آئین کی عملداری ہوتی ہے قانون ہوتا ہے تو ملک ترقی کرتے ہیں ساری دنیا میں یہ کوئی عجوبہ ہے یہاں کوئی مختلف طرح کے لوگ بستے ہیں بات یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے شہباز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کیا ہے راج دفرلک نہیں چاہتے خاجہ آس اب ملک سے باہر چلے گئے ہیں ایسے نقبال نہیں چاہتے کوئی بھی نہیں چاہتا یہ پارٹی ایسی نہیں ہے انہوں نے کہا میں نے مشرف سے بھی انہیں منع کیا تھا کہ انہیں مت نکالے بھائی اسلم بیک سے لے کے یہ ضروری نہیں ہے نواز شریف کی ہر بار غلطی ہو غلطی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہو سکتی ہے لیکن اسلم بیک سے لے کے آج تک ایک آدمی جنرل باجوہ کے معاملے میں تھے میں تقریباً آئی ویٹرنس ہوں میں پکچر میں تھا انہوں نے تعاون کرنے کی انتہا کر دی وہ کرنا بھی چاہیے تھا چیف اپ آرمین سٹاو کہا میں تعاون کریں لیکن جب وہ گئے ان کے پاس اور ان سے کہا یہ بالکل دس از فرامدار سے مہود میری بھی حضور ایک کانسیچونسی ہے ہو جی افسر بعض چیزوں کی شکایت کرتے ہیں ڈان لیکس کے معاملے پہ اس کو ایڈریس کریں دیکھیں وہ محترمہ مریم کو تو پہلے ہی نکال دیا اس میں سے اور اچھا کیا کہ خاتون ہے خاتین کے معاملے میں رویہ اس طرح کی چیز مگر وہ پروید رشید کے معاملے پہ اور وہ دوسرا کون سے خارج امور کے مشیر تارک فاتفی صاحب کہ بھائی ان سے پوچھیں پوچھنے کی وجہ ان کے عزاز میں استقبالیہ شروع کر دیئے موڈی کو گھر بلایا وہاں تشریف لے گئے مشورہ کیے بغیر انڈیا کے ساتھ تعلقات کی خاص نیچر ہے اس پہ تو مشورہ ہونا چاہیے نا اور وہاں عجیب عجیب لوگوں سے ملے ہائی کمیشن کو بتایا ہے نہیں وہ اس کے وہ سٹیل میل والا جو تھا اس کے گھر چلے گئے پھر کابل تک ریلوے لائن بھی چھاؤ تاکہ وہاں سے کوئلا جو ہے وہ انڈیا اس وقت دیکھیں کل کی جو ایک پکچر ہے نا جو ہم نے کل بھی بات کی تھی شہباز شریف دیوار کے ساتھ ایک کرسی کو ایسے رکھے ہوئے بلکل بیٹھے ہوئے سیدھے تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ کمر کا درد شدید ہے اور سیاسی تکلیف ہے سیاسی بیماری بھی ہے سہت اللہ تعالیٰ کو سہت دے سہت تو ان کی خراب ہے لیکن نہ ان کی گاڑی ائرپورٹ پہنچ پائی تھی نہ آج وہ جیل میں گئے نہ آج وہ جیل پہنچ سکے اور سندیسہ کون لے کر آئے جس پہ بہت ہی زیادہ غصے میں شہباز شریف صاحب ہیں جو ذرائق کے مطابق وہ کیپٹن سفدر جو داماد ہے وہ لے کر آیا اور انہوں نے مولانا کی مولانا کے لیے سپاس نامہ پیش کیا کہ مولانا تجھ پہ جان قربان کوئی آئے نہ آئے میں آپ کے پیچھے ہوں امامت آپ کریں ہم پیچھے سکتے ہیں وہ آنگوں سفے باندیں گے اور اندر نواز شریف صاحب نے کہا ہے جو بھی پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ کتہ کلام ہوتا ہے وہ سپاس نامہ اسی طرح کہ انہوں نے وہ جو دھرنا دیا تھا انہوں نے لبیک یا رسول اللہ والا نے ان کے لیے بھی پیش کیا تھا تو انہوں نے جو ہے وہ آج کیا جس پہ اوپر بات ہو رہی ہے اور صفائیاں پیش کر رہی ہیں مریم مورنگ جی صاحبہ وغیرہ کہ کوئی تقسیم نہیں ہے کچھ نہیں ہے ابھی بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب سامنے آئے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایرنی یہ ہے شہباز شریف صاحب نے تو یہ بھی کہا اس اجلاس میں کہ مولانا کی لڑائی کس کی لڑائی ہے آپ اس لڑائی میں کیوں کود رہے ہیں عظائم مولانا کے کلیر نہیں ہیں آپ جائیں گے تو آپ کیا پیغام دینا جا رہے ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا مجھے کسی نے بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اصولوں کی بنیاد پہ دیئے ان کے مطابق لیکن آپ کی جو لڑائی ہے وہ کہاں پہ پیغام کس کو دینا چاہ رہے ہیں تو پیغام بہت خراب جائے گا مزید مصیبتوں میں گھرے گی نون لیگ آپ ایسا نہ کریں یہ انہوں نے کل باقاعدہ ایک باشن دیا ہے جو اپنے کلوز سرکل میں تو پہلے بھی دیتے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ منقسم ہے لیکن جو میرے در آئے ہیں جو گراؤنڈ پہ ورکرز وغیرہ ہیں مجھے یہ ہے کہ وہ خود مولانا فدر امان صاحب کے لیے فنڈنگ جو ہے وہ دے رہے ہیں فنڈنگ آ رہی ہے سکھر میں جو ایک سو پچاس سکھر کے امیر کا کہنا ہے جی ہوا اے کے ایک سو پچاس بسیں جو بہت بڑی ہوتی ہیں وہاں پہ تین چار ہزار لوگوں کا قومی طرحانے کے اوپر انہوں نے مارچ کرایا ہے دریا کے کناہ دریا میں دریائے سن سے دائیوٹ ہے ایک سوپے سے دوسرے سوپے میں آ جائیں گے مولانا اپنا شو اپ پاور دکھا رہے ہیں اور نون لیگ جو ہے وہ منقسم نظر آ رہی ہے جذوی طور پر یہ شرکت کریں گے پیپلز پارٹی نے بڑا سیاسی چال دی ہے انہوں نے اٹھارہ اکتوبر سانے جو کارساز ہے وہاں سے وہ شروع کریں گے بلاول مختلف جگہوں پہ جلسے کریں گے سیچویشن دیکھیں گے دیکھیں گے دائرے میں پسے ہوئے نہیں پسے ہوئے جو آخری لائن میں کہوں گا مولانا فضل امان صاحب جو ہمیں لگ رہا تھا کہ بنگلی میں پس رہے ہیں اب انہوں نے ساری سیاسی جماعتوں کو اور بہت سارے کورٹرز کو انہوں نے بنگلی میں لے کر آئے ہوئے ہیں اچھا حاروٹ صاحب بلاول کے موقف میں ایک ذرا سلائٹ سے چینج نظر آیا گزشتہ روز انہوں نے پریس کانفرنس کی پہلے وہ سنوا دیتے ہیں اور پھر میں سوال کرتے ہوں ہم مولانا فضل رحمان صاحب کا ازادی مارچ کا حمایت بھی کرتے ہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں سندھ حکومت مولانا فضل رحمان کی جماعت کے ساتھ رابطہ بھی کرے گی تاکہ مولانا فضل رحمان صاحب کا اور اس کے ساتھیوں کا پورا تحفظ کر سکے وزیر آزم عمران خان کی پہلی تقریر میں خان صاحب نے کہا تھا کہ دھرنا دو دھرنا کے لیے میں کنٹینر بھی بیٹھوں گا اور میں کھانا بھی دوں گا اب اس کو کوکنگ شروع کرنا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا کنسسٹنٹ پولیسی رہا ہے جہاں تک دھرنا کی سیاست ہے اور اس کی وجہ سے ہم سمجھتے کہ مشکل ہے کہ میں خود ایک دھرنا میں کوئی زیادہ کردار ادا کروں خود تو کوئی کردار نہیں ادا کر سکیں گے کل ہم نے یہ بات کی تھی شوک کے اندر کہ ادھر پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ان کے دھرنوں کو ان کے جلسوں کو فیسلیٹیٹ کریں گے وہی انانونس کیا کیا فیسلیٹیٹ کریں یا حمایت ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی دیکھیں کیا جنگ ہے کہ عمران خان کو اقتدار سے نکال دیا جائے یا انہی کی پارٹی سے کسی آدمی کو لائے جائے یا الیکشن ہو فوری طور پر یا کچھ دن ٹائر کے الیکشن ہو اس میں تحفظ یہ ان کو کیا تحفظ دیں گے بھائی وہ اپنے تحفظ خود کرنے کے اہل ہیں ان کے تحفظ کے کوئی ضرورت نہیں ہے اور متبادل روٹ دیں گے یہ دیکھیں ماہوی چاہتا ہوں اگر منافقت نہیں تو ریاکارانہ گفتگو ضرور ہے یہ کوئی نہیں یہ ان سے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ سینٹر سٹیج پہ آگئے ہیں لائم لائٹ میں وہ ہیں ہر چیز وہ اہمیت دوسروں کی کم کر دی اور اس سے فائدہ پیپلز بارڈی پنجاب کے لوگ رو رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی الیکشن ہم نے لڑنا ہے نون لیگ کے خلاف پی ٹائی کے خلاف بھی لڑنا ہے لیکن نون لیگ کے خلاف سٹینڈ لیں گے تو لڑیں گے وہ اس میں شامل ہونے کے لئے تیار نہیں ہے تو اخلاقی حمایت نون لیگ خود بٹی ہوئی ہے کوئی کلیر نہیں ہے دیکھئے کلیر کلیریٹی کس چیز سے ہوتی ہے ایک دفعہ ایک لیڈر سے میں نے کہا تھا آپ دنیا میں نہیں میں نام نہیں لیتا کہ بھائی جس طرح کی جنگ آپ لڑنا چاہتے ہیں جس میں لوگ جانے ہتھیلیوں پر لے کے نکلیں تو آپ کے اقتدار کے لیے میں کیوں نکلوں وہ بلند ترین مقصد بتائیے جس کے لئے قائد آدم کے ساتھ لوگ تھے لوگوں کی جانے گئیں قائد آدم جب والٹن کے کیم میں داخل ہوئے تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ لوگ گلا کریں گے ہو سکتا ہے میرے خلاف کوئی نعرہ بھی لگ جائے لیکن بھاگتے ہوئے لوگ آئے جو پیچھے لاشیں چھوڑ کر آئے تھے اپنے بچوں کی اپنی بیویوں کی اپنی ماں کی اپنی بہنوں کی اپنے بزرگوں کی اور انہوں نے قائد آدم زندہ باد کے نعرے لگائے اس لئے کہ انہیں اس پر کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ آدمی ہمارے لیے جیا ہمارے لیے مرے گا اس کی دولت ہمارے لیے ہے اس کی جد و جید ہے یہ پیپڑوں میں ٹی بی کے جرسیم اٹھائے ہمارے لیے بھاگتا پھر آئے چٹا گانگ چلے کے چطرال تک تو دیکھیں وہ مقصد کیا ہے مقصد ہو تو آدمی قربانی دیتا ہے جب مقصد نہ ہو آپ یاد کیجئے کہ تحریک پاکستان میں کن لوگوں نے ساتھ دیا تھا آقا خان نے کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے ایک مقتب فکر میں اختلاف تھا اس کے بھی زیادہ تر لوگ آ گئے تھے تو کوئی تاثب کوئی فرقہ واران اختلاف کوئی لسانی تقسیم کوئی باقی نہیں بچی تھی لوگ جانتے تھے کہ سچ آدمی کھڑا ہوا ہے جس کی دیانت پہ جس کی حکمت پہ جس کی امانتداری پہ کوئی اطراض نہیں اقتدار کی جنگ کے لیے لوگ تب قربانی دیں گے جب انہیں اقتدار ملتے جب انہیں حکومت جاتی نظر ہے حکومت تو نہیں جا رہی ہے مولانا صاحب کے اعتماد کے پیشے کوئی وجہ تو پاکستان کی سیاست پراغندہ ہے اقتدار کی سیاست ہے بندی سیاست بھی ہو رہی ہے آخر میں صرف یہ ہے کہ ٹائم کم ہوگا اس سیگمنٹ کے لیے مولانا فضل احمان صاحب کی جو تیارین لگ رہی ہے وہ سندھ سے جلوس کی قیادت کریں گے اور ان کو پتا ہے سندھ سے زیادہ لوگ آئیں گے سندھ سے وہ مجمع پورا ایک خٹا کریں گے بلوستان سے بھی لوگ وہیں پر آ رہے ہیں سکھر کشمور اس جگہ سے اور ساتھ ساتھ میں کوششیں حکومت کی جانب سے علماء کی طرف سے بھی اور نلوک قادری صاحب جو وہ اتنا تو ان کا انفلوئنس نہیں ہے مولانا کے سامنے لیکن دوسرے علماء ہیں جو دیوبند فکس سے جو تعلق ہے ان کا ان سے ان کے ذریعے مولانا تک پیغام دیا ہے مولانا بھی لچکدار آدمی ہے فلیکسبل آدمی ہے لیکن مولانا اس وقت فول موڈ میں ہے مظاہروں کے انہوں نے ایک سٹیج بنا دیا ہے نون لیگ پیپلز پارٹی کو ساتھ لگا دیا ہے مشکلات بالکل ہیں وہ پہنچ چکے وہاں سے واپسی آسان نہیں ہے کوئی کنسائشن دینا پڑ گی ویسے تو اپنا بھائی جو ہے یو ٹرن کا قائل ہے کیا بائید ہے لے لے لیکن بضا آئے رہے امکان کم دے اسی کے ساتھ ایک بریک بریک